قیامت تک کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو اس ایک قربانی کے بدلے آج جو قربانی ہم کرتے ہیں اس قربانی کو اس ایک قربانی کے بدلے فدیہ کے طور پر قبول فرمائے فدیہ ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے کیا چیز ہے قربانی ہاں رہ گئی رسمِ اعظام روحِ بلالین رہی اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اس مذاکرے سے کم سے کم ہمیں اور آپ کو تو یہ نفع ہو جائے کہ ہم اس قربانی کی حقیقت کو سمجھ کر اس قربانی کے عمل کو کریں یہ اپنا نام لکھوا دینا اسمائی علیہ السلام کی جان کا فدیہ پیش کرنے والوں میں یہ معمولی سعادت ہے یہ معمولی سعادت ہے آپ کا بیٹا اگر جیل میں ہو ماز اللہ خدا نہ کرے اور کوئی انسان اپنا مال خرچ کر کے آپ کے بیٹے کو چھڑوا دے آپ کبھی اس کے احسان کو بھولیں گے سوچیں آپ اللہ صلی اللہ نے کتنی بڑی سعادت ہمارے نصیب میں لکھی ہے کہ ہم تھونے کے پیشے خرچ کریں اور کہیں اللہ اسمائی علیہ السلام کی جان کا فدیہ دینے والوں میں میرا دینام لکھ لیجئے میرا دینام اسمائی علیہ السلام کی جان کا فدیہ دینے والوں میں لکھ لیجئے اللہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کیا ہم اس قربانی کی بلندیوں تک پہنچ سکتے لیکن اگر ہم ان سارے جذبات سے خالی ہو کر ہم صدر جانور کو کاٹ کے کھا جائیں تو یہ تو وہ قربانی نہیں ہی رب ہے وہ صدیہ نہیں ہوا یہ تو روز مرد جانور کھاٹے جاتے ہیں اور روز مرد جانوروں کو زبا کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں یہ اس دن کی قربانی میں اور روز مرد کے زبیہیں میں کچھ فرق ہونا چاہیے اور وہ فرق ہے جذبات کا اس قلبی کیفیت کا گلشتہ سال بھی میں نے یہ بات ذلہجے کی مجلس میں عرض کی تھی کہ اس آجز نے اپنے بعض مذرگوں کو دیکھا کہ وہ جب بقریت کے دن جانور کو زبا کرتے تو ایسی نہیں کہ اگدم سے آئے اور قصائی نے قصاب میں جانور گرائیا اور انہوں نے فوراں چھوڑی چلا دی اس طرح نہیں ہم نے بات مذرگوں کو دیکھا اس طرح نہیں زبا کرتے بلکہ وہ قصاب سے ہدایت کرتے تھے کہ ابھی جلدی مت کرو میں جب اشارہ کروں تب اور پھر وہ آ کر اس جگہ پر کھڑے ہو کر رو رو کر اللہ تعالی سے اپنی نیت کی درستگی مانگتے تھے ہم لوگ بچے دیکھتے تھے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں کیا بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ میں نہیں آتا تھا ہمارے ہمارے دن میں خیال آتا تھا گھر کا پلا ہوا بکرا ہے اس لئے ان کو زبا کرتے ہوئے رونا آ رہا ہے ہم یہ تمہجتے تھے بات میں پتا چلا کہ نہیں وہ بہت دیر کھڑے ہو کر اللہ تعالی سے کہتے کہ اللہ مجھے حق ہے اس جانور کے گلے پر چھوٹے چلائیں میں نے اب تک اپنے نفع پر تو چھوٹے چلائی نہیں میں نے اب تک تو اپنے قبر پر چھوٹے چلائی نہیں اللہ میں نے اب تک تو اپنی معلوفات و محبوبات و مرغوبات کو آپ کی وجہ سے چھوڑا نہیں مجھے کیا حق ہے کل قیامت کے دن یہ جانور کئی شکایت نہ کرے میری اللہ اللہ مجھے زباہ کرنے کا حکم تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبات والوں کو دیا تھا اور ان کی جذبات کی نقل کرنے کے لئے دیا تھا یہ تو خالی گوشت کھانے کے لئے مجھے کٹ گئے آپ ان سے جواب طلب کیجئے کہ میری جان لینے کا ان کو حق تھا میں سچ کہتا ہوں بلا مبالغہ کہ بعض بزردوں کا میں دیتا تھا پندرہ بیس منٹ تک پچیس تیس منٹ تک وہ باقاعدہ بہت ٹھوٹ ٹھوٹ عجیب ذان و قداز ہوتے تھے کامتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ خاص وعدے کرتے تھے اللہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قربانی کے ذریعے میں اپنے نفس پر قربانی کچھری چلانے والا بنوں تقوی مجھے ملے اور اپنے دل کے اندر ان کیفیات کو پوری طرح تازہ کر کے اور پھر اس کے بعد وہ اشارہ کرتے تھے اور صرف وہ زباہ ہوتا تھا اور کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے اللہ بہتر جانے اور اللہ کی قدرت سے بعید کچھ بھی نہیں ہے کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے ایسے ہی ایک اللہ کے بندے کے بقریت کے دن جانور کے زباہ کرنے کا چشمدید منور ایک صاحب نے بیان کیا اور بہت متقی انسان جنہوں نے وہ واقعہ بیان کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ واقعہ بیان کیا کہ وہ حضرت جن بزرگ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ کھڑے ہوئے لو رہے تھے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور قصائی بھی حرام رہ گیا قصائی بالکل حرام رہ گیا بکرہ ایک دم سے خود لیٹ گیا اور لیٹ کے تک تکی باندھے اس بزرگ کو دیکھنے لگا اس کی زبان نہیں تھی کہ وہ کچھ کہتا لیکن وہ زبان حال سے کہتا تھا حضرت کیوں دیر کرتے ہیں میری جان حاضر کوئی بریت نہیں ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اوٹ جب آپ قربانی کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اوٹ ایک دوسرے کو دھکا مارتے تھے اور اوٹ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے مجھے قربان کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر رسول عظم کے ساتھ یہ برشتہ جانوروں کا جڑ سکتا ہے تو ان کے کسی سچے عاشق اور وارث کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قربانی کی جو حقیقی روح ہے وہ ہم کو عطا کرے انشاد ہوا وفدیناہو بذبح عظیم اور اس کے بعد فرمایا وطرکنا علیہ فی الاخرین وطرکنا علیہ فی الاخرین اور فرمایا اور ہم نے ابراہیم کے لئے پھر تو قیامت تک آنے والی بعد والی قوموں کو ایک محبوب شخصیت بنا دے ایک شخص کی قربانی ایک خاندان نے اللہ کے دین کے لئے جینا اور مرنا اپنا شعار بنایا قیامت تک کے لئے اس خاندان کو محبوب بنا دیا گیا ہم قربانی سے بچا کر قربانی سے فرار کر کے پیسے بچا کر نفس کو بچا کر کیا کمائیں گے کیا کریں گے دس بیس سال کی زندگی کے بعد مر جائیں گے کوئی کوئی آپ دیں گے ربطہ ہماری اولادیں ہم کو بھول جاتی ہیں ہمارے خاندان کے نسلیں ہم کو بھول جاتی ہیں اور اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لئے اپنی کو بالکل فنہ کر دیتا ہے ایک خاندان تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے اس کو ایک محبوب بنا دیتے وَفَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِي کتنا بڑا حسان ہے ایک دن وہ تھا جب ان کے تمام رشتداروں نے ان کو اتھیلہ گاؤں سے گھر سے ملک سے نکال دیا تھا ایک دن وہ آیا کہ اِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّا فِي اِمَامًا ساری بنیت انسانوں کے اے ابراہیم ہم نے تم کو امام بنا دیا یہ امام ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کے انسانوں کا جو بنایا گیا وہ کب بنایا گیا امتحان میں کامیابی کے بعد وَإِذِي بُتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِيمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّا فِي اِمَامًا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب ابراہیم کے رب نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا کچھ حکم دے کر اور پھر ان سب حکموں کو پورا کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اعلام کر دیا اِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّا فِي اِمَامًا ابراہیم میں تشکر دنیا کا امام بنا کر رہا